کیا عمر ریاض کو رشمی دیسائی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ عمر ریاض نے رشمی دیسائی اور ساتھی ساتھ پروہ سانگ کی ایک اور کاسٹ نیہا بھسین کے سانگ کو پرموٹ کرنے سے منع کر دیا ہے آخر کار عمر ریاض نے کیا کچھ کہا ہے ان کے خلاف چلیں پوری اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشکرانی سرسٹر یہ آپ سب کا سواگت کرتی ہوں ہماری اپ ڈیچان پر بھر آپ کو بتا دو کہ عمر ریاض اور رشمی دیسائی کے بیچ میں چیزیں جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں چل رہی ہے جہاں کچھ ہی دنوں پہلے عمر ریاض اور رشمی دیسائی نے دوسرے کو unfollow بھی کر دیا ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کے شروعات سے پہلے جب پروہ سانگ already release ہو گیا تھا تو عمر ریاض نے اپنے سٹوڑی پر پروہ کے پرموشن کے لیے پروہ کو ٹاک کیا تھا تو وہیں پروہ کو اپنے فان سے پرموشن کیا تھا اور فان سے پروہ سانگ کو پیار دینے کے لیے بھی ریکویسٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا جس کے بعد کہ literally عمر ریاض نے پروہ سانگ سے مو موڑ لیا ہے اور پروہ سانگ کے کسی بھی چیز کو لے کر وہ نہیں اپنا پرفارمنس دینا چاہتے ہیں یا اپنا ایک relation نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں پرشمی دیس آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ نیہا وزین نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ہکسٹیپ شیئر کیا ہے پروہ سانگ کا جس میں کہ نیہا وزین نے عمر ریاض نشان بھٹ اور بھی کئی اپنے فرنس کو ٹاک کیا ہے کہ وہ بھی اس ہکسٹیپ کو فالو کرے اور نیہا کو ٹاک کرے بہل اسی بیچ آپ کو بتا دوں کہ نیہا وزین کے اس ویڈیو پر اب عمر ریاض نے کمنٹ کیا ہے کہ مجھے ماف کرو it means کہ اب عمر ریاض رشمی سے جڑے ہوئے کوئی بھی پروڈیکٹس کے پیچھے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کہیں اب عمر ریاض کو ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر رشمی دیس آئی سے ریلیٹڈ اگر وہ کچھ بھی کرے تو کہیں نہ کہیں تیل کا تار نہ بن جائے اور سوشل میڈیا پر ایک اور بار وہ ٹرول نہ ہو جائے it means کہ اب رشمی دیس آئی اور عمر ریاض میں کافی زیادہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بانکی خبروں کے لئے جڑے رہیے ہمار چاند کے ساتھ دھنی بات